اسلام علیکم میں ہوں رفیق پلوچ آپ دیکھ رہے ہیں رفیق پلوچ افیشہ یوٹیوب چینل تو دوستو گزشتہ روز سابق رہنماء تحریک انصاف ریٹائر جسٹس وجیہ دین احمد کے بیان نے جو ہے نا سیاست میں بڑا تحلقہ مچا دیا ہے تو آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ جسٹس ریٹائر وجیہ دین احمد وہ شخصیت ہیں جس نے پرویز مشرف کے دور میں سپریم کورٹ کے جسٹس ہونے کے باوجود پیسیو کے تحت حلب اٹھانے سے انکار کر دیا تھا اور یہ تاریخ انصاف میں شامل ہوئے پھر بعد میں جب انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے اور اس میں کریپشن کی کافی شکایات مصول ہوئیں تو عمران خان نے اس پہ اعتماد کرتے ہوئے جسٹس ریٹائر وجیہ دین احمد پہ ان کو جو ہے نا وہ اس کی انکوئری کرنے کا حکم دیا تو جب انہوں نے بہت انکشافات کیے اور بتایا کہ کس طرح پارٹی کے اندر کریپشن کی گئی اور ووٹ کی خرید و فروخت ہوئی اور انہوں نے ان کی نشاندی بھی کی جنہوں نے ووٹ خرید کیے اور ان کو نکالنے کا مطالبہ کیا لیکن عمران خان صاحب نے وہ نہ مانے اور اس وجہ سے وہ پارٹی سے کچھ نراز تھے اور الگ ہو گئے دوسرا جو ہے نا ان کے اہمیت آپ اس حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب تاریخ انصاف نے اپنا صدارت کے امید وار نامزد کیا تو وہ بھی جسٹس ریٹائر وجیہ دین کو ہی انہوں نے نامزد کیا تھا مملکات پاکستان کے صدارت کے لیے تو اس نے گزشتہ روز جو ہے نا ٹیلی وین پہ کہا کہ جو ہے نا آپ خان امران خان کو اماندار آدمی کیسے سمجھتے ہیں جبکہ ہمارے سامنے جہانگیر تارین جو ہے نا وہ بنی گالہ کو چلانے کے لیے امران خان کے گھر کو چلانے کے لیے تیس لاکھ روپے مہینہ دیا کرتا تھا اور پھر جب یہ تیس لاکھ روپے کم ہوئے تو جہانگیر تارین جو ہے نا اس کو بڑھا کر پچاس لاکھ روپے مہانہ وہ خرچہ دیا کرتا تھا تو اس نے ٹی وی اینکر نے بار بار پوچھا کہ یہ پارٹی فنڈ کے لیے مہانہ دیتے تھے یا ان کے گھر چلانے کے لیے تو اس نے واضح طور پر جو ہے نا جسٹس ٹیٹائر و جیو دین نے کہا کہ یہ اس کے کچن کو چلانے کے لیے گھر کو چلانے کے لیے وہ مہانہ دیتے تھے بلکہ انہوں نے تو ایک بات بڑھا کہ یہ کہی انہوں نے کہا کہ جس کے تسمے تک اپنے نہ ہوں تو وہ کہ کیسا ایماندار ہے تو بارال آپ ایماندار جو کہتے ہیں نا کہ بندہ بڑا ایماندار ہے تو اس کی جو ہے نا وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور ایسے ایسے لوگ بول رہے ہیں اب اس کے بارے میں جو ہے نا وزراء نے تنقید کی اور کہا کہ ہم اس کو جو ہے نا مقدمہ چلائیں گے پھر جب کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی ترجمانوں کی میٹنگ ہوئی تو عمران خان نے کہا کہ آپ نے کوئی جواب نہیں دینا اور کچھ بھی نہیں کہنا تو بارال یہ ایک بیان تھا جسٹس ٹیٹائر و جیو دین احمد کا جس نے سیاسز میں تلکہ مچایا تو میں نے کہا آپ دوستوں تک پہنچا دوں ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا بہت مہربانی ڈیر سارے دعاوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا حمیہ ہونا شروع و السلام